بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکش تیر نیزے اور کمانے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے ایک شخص آیا اس نے کشانہ اکدس میں چانکا حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم نے ترکش سے تیر نکالا اس کی طرف تیزی سے لپکے لیکن وہ شخص چلا گیا مروان ابن ابی سید بن معلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی کین کا کہ اسلا میں تین نیزے اور تین کمانے ملیں ایک کمان کا نام روحہ تھا یہ درخت شہوت کی لکڑی سے بنی ہوئی تھی دوسری کمان کا نام بیزہ تھا یہ سنوبر کی لکڑی سے بنی ہوئی تھی اور ایک زردنگ کی کمان تھی جس کا نام سفرہ تھا وہ بانس کی لکڑی سے بنی ہوئی تھی حضرت ابن اباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کمان تھی جسے السداس کہا جاتا تھا ایک کمان کا نام زورہ تھا ایک کمان القطوم تھی جب اس کے ذریعے تیر پھینکا جاتا تو اس سے آواز نہیں آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھے کمانے تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانچ نیزے تھے پانچ نیزے تھے جن میں دو کے نام ان نیزوں میں ایک کو مسوی اور ایک کو مسنا کہتے تھے تین نیزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی کینکا کے اسلے سے ملے تھے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رزق نیزے کے سائے کے نیچے ہے میرے حکم کی مخالفت کرنے والے کے مقدر میں ذلت ہے موسیقی